تفاہ جا پاور ختم ہوگی ہے ہماری ییس ییس ایک گولی سے دو سٹاکٹرز پھڑکا دیئے ہیں ہلو گائز ویلکم بیک تو میرے چینل میرا نام ہے اصیر فنکازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو دی لاسٹ آف آس پارٹ ٹو ری ماسٹرڈ پلی سٹیشن فائی ایڈیشن کے ایک برینڈ نیو چپٹر کے ساتھ میں پھر سے حضر ہو چکا ہوں مین چپٹر نمبر چل رہا ہے سیٹل ڈے ٹو کے نام سے جس کا ہم آج سب چپٹرز دی سیرا فائٹ کے نام سے کرنے جا رہے ہیں دی سیرا فائٹ بیسیکلی ایک لیندھی چپٹر ہے تو اس کو بھی ہم ڈیفرنٹ پارٹس میں کریں گے تو آج ہم دی سیرا فائٹس کا پارٹ ون دیکھنے جا رہے ہیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دی سیرا فائٹ کا کیا مطلب ہے اور اس میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو سکون وال اور مٹھے چول کے ساتھ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ٹلی کا بٹن بھی کھڑکا دیں تا کہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتا چلوں کہ انڈیا سے مجھے بہت سارا پیار کومنٹس اور لائکس کی صورت میں ملتا رہتا ہے تو انڈیاں فائنس کے لیے لیو ہو گیا لو بھو بائی صاحب شروع میں ہی انہوں نے ہمیں ٹانکے ٹونکے دکھا دی ہیں لائس چپٹر انہوں نے کیا تھا فائنڈنگ سٹرنگز کے نام سے اس میں جو بائی صاحب تھے ٹومی اور جول کا اور اس کا تھوڑا ینگر ورزن دکھایا تھا ایلی کا میں تو لڑسی دیکھتے ہیں بائی صاحب سارا فائٹ میں کیا ہے سارا فائٹ بیسکلی کہتے ہیں انجلز کو ای تنک سو کہہ رہا اس نے پتایا کیوں نہیں پریگننسی کا ٹونکے ٹونکے جب زومبیز آکے کچھا کھا جیں گے پھر ٹونکے 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 نئی رسرچ آئی ہے جی ٹینہ کی لڑسی نورا ملی ہے ایبی نہیں ملی ہے بھی میڈیکل سینٹر نیل ٹونکے 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 اوکے جی لاس سے لاس چپٹر کون سا تھا بھلا اس کا اس کی طرح کی لوکیشن ہے ساری روپ 5 چلو جی جو ہم نے کون سا چپٹر کیا تھا ہاں لاس سے لاس چپٹر تھا ہل کرس کے نام سے شیشہ ٹوٹے گا گاڑی کا کی نہیں مجھے لگا شاید گاڑی کا شیشہ ٹوٹے گا اچھا جی جو ہیل کرس کے نام سے تھا اوے ایمو تو سارا زیرو ہے ہمارا ہوئے 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 زومبیز تو ہمیں چپیڑے مار مار کے تو کچھا کھا جائیں گے بھائی صاحب تو اب ویسے بھی جو جیسے ہیل کرس سارٹ ہوا تھا وہ سٹارٹنگ میں تو انہوں نے ساری لوٹ شوٹ ہی کرتی دکھائی تھی اور لمبا چپٹر تھا لیند تھی اس ویسے شروع میں انہوں نے کافی زیادہ فوکس جو ہے ہمارا لوٹ پہ ہی رکھا کہ ایمو شیمو اور باقی سائے چیزوں کے ساتھ ایک ویپ ہو جائیں ویسے ہی مجھے یہ کچھ لگ رہا ہے کیونکہ کافی سارا ایکشن اس چپٹر میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور بھائی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے چپٹر میں تو پتہ نہیں کتنا ایکشن آنا ہے آج کے پارٹ میں تو پتہ نہیں کتنا ایکشن آنا ہے اور پچھلا چپٹر ہل کرس تو دو پارٹس میں کور ہو گیا تھا لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ہونے والا ہے یہ اس کے دو تین سے چار پارٹ شاید بنیں دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ 35 منٹس سے زیادہ کا ویڈیو نہ ہو تاکہ آپ لوگ ایک ہی بوتھی شریف دیکھتے دیکھتے وہ چینج نہ ہو جائیں بوتھی تو چینج ہو نہیں سکتی تو بوتھی تو یہ ہی رہنی ہے اس کے ساتھ ہی گزاراشو کر لیا کریں آپ لوگ کی میربانی چینل کو تھمز اپ بھی دے دیا کریں تاکہ ذرا موٹیویشن ملتی رہتی ہے کہ پائی جن دوستوں پائیوں متروں بیلیوں اور فینس کے لیے ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں ہم لوگ نہیں میں لوگ ویڈیو بناتے ہیں مجھے لگا جمپ لگا کے ہم چلے جائیں گے لیکن انفورچنیٹی ہماری خام خیال نہیں تھی ہے اچھا جی ہو سکتا ہے اس بار ہمیں ادھر کچھ نئے قسم کے جونڈیزیو ملے آجا بھئی بس یہ کوپ کی بوٹل پڑی ہوئی تھی جو کہ ہم نے شیشہ پانکے نکال لی اب آئے اچھا جی تو دی لاسٹ آف اس کا جو ہلکریس تھا نا تھا وہ بھی بڑا مزے کا لیکن آنس سی سپیکنگ ایک ٹائم آتا ہے اگر آپ کونٹینیوسلی کھیل رہے ہو نا پورا چپٹر ایک ہی گو میں بیٹھے ایک ہی سٹنگ میں تو ایک ٹائم آتا ہے یار آپ نا بوری ہو جاتے ہیں کیونکہ اس گیم میں جو سب سے مین چیز ہے نا جو میں نے دیکھا ہے جو باقی گیم سے اس کو ڈیفرنٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بیک ٹو بیک ایکشن نہیں ہے اور دوسرا کیونکہ گیم میں گیم کی سٹوری کو ایک ریالیزم کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی سنس میں انہوں نے وہ ایریا دکھایا ہے مدب سٹوری ایسے بلانگ کرتی ہے کہ یہ تباہ ہو چکا ہے سارا کچھ وائرس آگیا ہے دنیا ختم ہو گیا ہے اور پہلے جا کے وہ سروائیول جلی اپنے جیسے اب ہم ابھی لوٹ شوٹ کٹھی کر رہے ہیں تو اینمیز فائٹ سے پہلے اچھا خاصا پورشن جو ہے وہ آپ کا یہ لوٹ شوٹ کٹھی کرنے کا ایکوپ ہونے کا ایموش ایمو ٹوننے کا یہ زیادہ پورشن ہے کمپیرٹیو لی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک چپٹر کے اندر لوٹ کو اور پلس ایکشن سیکونس کو کمپیر کریں in a sense of length تو آپ کو یہ لوٹ والا پورشن ہمیشہ زیادہ length ہی ملے گا ابھی تک تو جتنے چپٹر ہم نے کھیلے ہیں وہ یہی سین چل رہا ہے لوٹ زیادہ ہے پھر ایکشن آکے آیا اور ایکشن پھر آیا تھوڑا لیکن خاصا ٹاف ایکشن آیا ہے بوسیز یا زومبیز جو ہیں اس کے وہ خاص سے ڈیفرنٹ مطلب ڈیفیکلٹ ہیں تو اب ہم نے جانا کہا ہے جیسے کہ سٹارٹ میں اس نے کہا روٹ نمبر فائف وہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ فائف ساؤتھ ایرو بناوا ہے لیپ سائٹ کا تو یہ روٹ نمبر فائف جو ہے وہ فالو کریں گے تو ہم اس ہسپٹل میں جائیں گے بسیکلی ہم نے وہ میڈیکل سینٹر ہے جہاں پہ وہ نورا ای تنکسو لڑکی کا نام ہے اس کو پکڑنا جا کے اب بھی تو نہیں ملی لیکن نورا بھی شاید اس کی شاید نہیں اس کی ساتھی ہے اسسسٹنٹ آیا جو بھی وہ تیری خالص کی نا اندر کسی سوچ میں گھوم ہے کہ یار میں کتھے آگئی ہیں ایلو جی مزہ تو تب ہے جب آپ دانسو قسم کا ایکشن کریں کیونکہ اس کو آپ سپ سپ کے بھی مار سکتے ہیں لیکن آپ کے بھائی نے ایستھے رہ کے میں نے کہا بھائی صاحب آپ کدھر اوہ تین چار آگئی ہے اوہ بیپی سپر کالا واو 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 وجنگو کر دیا واو چل بیپس مسیخ فار اوہ بیٹے نہیں ایسے نہیں ہوتا اوہ وہ کیا شیردہ کیمہ کھانا ہے کھوتی دیا بچے ہیں مرگے سارے کے نہیں ابھی ہے کوئی اچھا جی اس کو آپ دروازے کے اندر سے آکے سلو اینڈ سٹیڈی جا کر دیا بھی مار سکتے ہیں لیکن میں نے کہا آپ سٹارٹنگ میں ہی تھوڑا سا ویڈیو کو چوک دے رہا ہے ایکشن کے ساتھ اچھا جی پاور کر لیے ہم نے کوئپ اور بلڈ دیکھے کیسا اس گیم کا جو سب سے بیوٹی مجھے لگتی ہے ورلڈ واشنگٹن پتہ نہیں کیلی فورس ہے وہ واشنگٹن واشنگٹن لیگ فورس تھی کون سی تھی نام بھول گیا مجھے ڈبلیو ایل ایف کھالا سکینہ مجھے لگتا ہے کھالا سکینہ کو آگی نیند اور یہ دونوں پہنے گئی ہیں سو ٹھیک ہے جی اچھا جی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس گیم میں یہ لوٹ والا پورچن زیادہ ہے بیک ٹو بیک ایکشن نہیں ہے جیسے آپ یہ کہہ لو کہ گوڈ آف وار ٹائپ کی گیمز جو ہوتی ہیں ویسی نہیں ہے یہ گیم اس وجہ سے میں آپ کو ایک مزے کی بابتہ ہوں کہ جب یہ گیم نئی نئی لانچ ہوئی تھی تو بڑی تمیس ہونی تھی کہ دو سی ڈیز کے اندر یہ ایک ایکشن گیم پیکڈ ہے اور اس کی لیندھ کی وجہ سے یہ دو سی ڈیز پہ آئی ہے یہ اور ریڈ ڈیڈ ریڈ ایڈ ایکشن 2 ٹھیک ہے اور گرافکس ٹھیک ہیں گرافکس بہت کمال کے ہیں لیکن گیم پلے کوئی اتنا مزیگا نہیں اگر آپ اور کے پر یہ شیشہ ٹوڑے نہیں ٹوٹے گا اوپر ہی نہیں چاڑی وہ گیم پلے اتنا مزیگا نہیں ہے گیم پلے یہ وہ لوگ کہتے ہیں یا اپنی جگہ پر وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن کہ گیم پلے آپ اگر آپ اس کو ٹرڈیشنل گیمز کے ساتھ mess up کرو گے یا آپ اگر آپ کو ٹرڈیشنل گیمز کے ساتھ کریں کہ جی بیک ٹو بیک ایکشن ہوگا اور دھاں 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 کر کے سلسلہ وہ ایسا نہیں ہے آپ کی طرح گیم میں سٹوری کے ساتھ خوب کے جانا پڑتا ہے خوب کے جائیں گے تو پھر آپ کو چسکہ لگے گا گیم کا اور آپ سٹوری کے ساتھ کریکٹرز کے ساتھ خود کو ریلیٹ کر پائیں گے کیونکہ آپ کو بقائطہ اس کو ایک انوائرمنٹ کو اپنے اوپر بھی تاری کرنا پڑے گا تب جا کے بعد بنیں گی ادروائز نہیں بنیں گی سٹوری کے ساتھ آپ جب بیک ٹو بیک چپٹرز کھیلتے جاتے ہیں گیپ نہ آنے دیں ایک تو مزے کی بات یہ کہ جتنا آپ یہ نہیں ہے کہ ایک چپٹر اب کھیلیا پھر ہفتے بات کھیلیا ایسے پھر مزا نہیں آتا گیم کا تو اگر آپ بیک ٹو بیک چپٹرز کھیلیں گے تو آپ سٹوری کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں مجھے تو دو دن خوابوں میں بھی زومبیز آتے ہیں اسپیشلی وہ شمالے تھے نا وڈے وڈے یہ کسی نے بوتلیں ٹانگی ہوئی تھی ٹانگی ہوئی تھی لٹکائی ہوئی تھی اور کہ کوئی بھی دروازہ کھولے تو ہمیں اس کے آنے کی خبر ہو جائے اور میں آپ کو یقینا بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر ڈیفنیٹلی کوئی نہ کوئی ہمیں اینمیز ملنے والے ہیں تو لو پائی صاحب اینمیز کے لیے آپ کے بھائی نے ویلکم کرنے کے لیے دروازہ دیا ہے کھول تو اب پائی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں انہی بات نہیں ہم نے جیڑا بھی کھوتی کا بچہ آیا ہم نے اس کو دینا ہے رگڑا رگڑ بلہ کر دینا اس کو رگڑ بلہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ویڈیو دیکھتے رہے آگے جا آپ کو یا آپ کو رگڑ بلے کی افادیت سے میں ضرور احقاق کروں گا چلو جی دینہ صاحب ہے پریگنٹ ہے اور اس نے کہا کہ جیسی کو کیوں نہیں بتایا کہ جیسی کو پریگنٹ ہے اور دینہ صاحب نے جواب یہ دیا کہ پائی صاحب جیسی جو ہے وہ آہو وہ میرے وستوبار ہے ٹھیک ہے میرے وستوبار نہیں ہے ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ جیسی کو پریگنٹ ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا سٹوری کھلتی ہے ابھی یہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جیلیسی فیل کر رہی ہے اس سے اس نے اپنے جنرل نوٹ میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں اچھا اس کا جنرل جو نوٹ ہے نا وہ بڑا مزیدار چیز ہے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا میں حضر آئیدر سے فری ہو جاؤں پھر آپ کو جنرل نوٹ پڑھ کے دکھاتے ہیں تو وہ بڑی مزیدار چیز ہے وہ اپنے سارے خیالات اور وہ جو اپنی ہینڈ بک ہے نا اس میں وہ لکھ رہی ہے ساتھ ساتھ کے فلانے کے بارے میں میرا کیا ویو ہے اور فلانے کے بارے میں کیا ویو ہے یہ سینہ تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے نا وہ جنرل جو ہے وہ لازمی پائیسہ پڑھنا اچھا جی اچھے رکھا نہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہے یہ تو کوئی بات ہی پچھلے چپٹر میں تو بابہ دیاری لگ گی تھی ماری واشنگ کا شیشہ توڑا تھا ہم نے اوکے جی یہ آ گیا آپ کا گن سکور اپگریڈ کرنے کا شسٹم چلو جی اوکے جی اوکے جی اوکے جی ایک دم سے پیچھے سے وہ آ جائی مجھے اچھے رکھا وہ بیگ بہت ہی بھیوں پہن لیا بائی بیدیا چلو وہ تیری وہ بوتلے کھڑکائیں تھی میں نے کہا تا کہ یہاں پہ بندے ہیں اچھے رکھا اچھے رکھا ماما تو بیٹھا دے گی رہا ہے تیرا دوست کو میں مار رہا ہوں تو بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے تیر سے تو یہ پی بی چنگی ہے جو پیچھے سے پڑ گی ہے مجھے آکے پکڑ پھر یہ کہتے ہیں دل کے اوپر ہٹ اور تریہ سے خون نکلا ہے مون سے اس گیم کی جب سب سے بڑی بیوٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو فائر مارتے ہیں تو وہ ایسے چیخو پکار کر کے تڑپ تڑپ کے مرتا دکھایا اس کو یہ نہیں کہ بندے کو گولیم بھائی کر کے بندہ فور اینی ٹیم پٹیس ہو گیا کافی ہے تک میں تو سمجھتا ہوں کہ جب لاسٹ آف ایس تھری آئے گی تب کی اپگریڈ ہوگا اور بھی اپگریڈ ہوگا تب تو کنسولز اور زیادہ پاور فول آ چکے ہوں گے اور ایک دو سالوں تک ابھی تو پی ایس پرو پی ایس فائف پرو کا جو ہے بڑا رولہ سن رہے ہیں کہ سپٹمبر دوزہ چوبیس میں آ رہا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی آئے گا کہ نہیں آئے گا چلے جی یہ میں نے سکپ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ پیسہ بور رہا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کانوں کی ماری ری لوڈ گنز اپگریڈ کی ہیں وہ بڑی سیمپل سی ہیں وہ جیسے ہی آپ کریں گے آپ کو خود ہی آجے گی معphant آمد ہوں، سی رکھ پی students چلے Wirting Manuelles Review New Upgrade Branches indrusting واو یہ ملا ہے ایم somm یہ کیا آپ گرفت ہو انڈیا کرافٹ ایکسپلوسیف ٹھیک ہے ایرو ٹھیک ہو گیا اچھا جی کافی ساری آلٹرہ کا اپگریڈ کر چکے ہوئے ہیں چلو جی واو ایمو واقعی مل گیا کافی اب پری پری گولیاں لگ رہی ہیں ہمیں شک شک ٹھو شک شک ٹھو شارٹ گن اور پومپ ایکشن کی تو کیا آواز ہے شک شک ٹھو شک شک ٹھو چلو جی اچھا جی واو ہی لوٹ مل گئی یار یہ سپیکر نہ لے لیں میرے ذرا پی سی کے سپیکر خراب ہوا ہمیں بھائی صاحب آپ کا بھائی جب سے سپیکر خراب ہوئی ہوابے کا چھوٹا ہاتھ ٹڑڈہ میڈہ سپیکر چلا رہا لیکن کیا مجھے دار جیکے دار کسن کا ساؤنڈ ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اتنے چھوٹے سپیکر میں اتنی ساری آواز آ رہی ہیں بھائی رہنا تجھے پہلے دن سے اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں یہ تو صوفہ لگا کر رستہ کیا ہے بند اچھا جی اوکے یہ دروازہ ہم نے دیا تھا کھول اور یہاں سے ہم آ چکے ہیں سٹاپ پہ باہر کیاں کیاں اوکے یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اسی ایرو کو فالو کرنا ہے یہاں پہ دروازہ ہے بند اور یہ ہے رستہ سارا بند تو اب ہم نے کہاں سے جانا ہے اوکے 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 یہاں سے چڑھ کے جائے جائے پرلی سائیڈ پہ کیونکہ جانا تو ہم نے یہی ہے اس کے علاوہ رستہ سمجھ نہیں آرہا مجھے نیڈ ٹو گیٹ اپ دیر تو اپ دیر جانے کے لیے کرنا اچھا یہ دروازہ مل گیا یہاں پہ جا کر دیکھتے ہیں کوئی ٹرالی کو ریڈا کچھ ہمیں مل جائے کیونکہ بڑا سا ہے جو دروازہ وہ تو ہے بند بلکل ایسی ہے اچھا جی میں جلدی جلدی سیڈی کو کمپے کے اوپر نہیں چڑھے گا تو ایمیں ڈبے رکھیں اچھا جی میں چیک کر لوں کہ کوئی ایم او چھ ایم او کئی سے پڑا ہوا ہے تو وہ ہم یقینا تھوڑا سا اٹھا لیں گے تاکہ آگے کام ہو لیکن مجھے نہیں لگ رہا کچھ ہے یہ گیٹ ہے اور وہ بلکچین ہے جو اس سے کھولے گی تو اس گیٹ کو ہم نے ٹرالی کو نکالنا ہے اس گیٹ کے دروپ باہر وہ کیسے نکالنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیک کریں یہ میں نے دیا چھوڑ اور یہ میں شوٹر میٹر جاؤں گا یہاں پہ اور یہ بلک کو ہم کھولیں کام آن کام آن کام آن کام آن کام آن فائنلی واری گوڈ واری گوڈ اٹیمٹ اوکے اب اس کلفیوں کی ریڈی کو آپ نے پکڑنا ہے اور آپ نے جانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آگیا ہے لوڈنگ ڈاک نو پارکنگ اوکے ٹھیک ہے بھائی صاحب یہ ہے وہ ایڈیا جو باہر سے ہمیں یہاں سے باندھ آ رہا تھا نظر تب دروازہ دی کھول تاکہ کسی کھوڑتی کہ بچے زومبیز نے آنا ہے تو وہ آ کے بھائی کے سینے پہ بار کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا بھائی ڈرتا نہیں ہے کسی سے ٹھیک ہے جی چلو مزہ دار اور جہکے دار قسم کی سیڈیوں کے اوپر سمجھتے ہیں کائی کائی سمجھتے ہیں فنگس فنگس کہتے ہیں گرین کل کی جو لگی ہوئی ہے اوہ واو یہ ہے ہسپٹل جہاں پہ ہم نے جانا ہے فاک اوکے میں نے سوچا تھا کہ یہ نزدیک ہوگا لیکن یہ اچھا خاصا دور ہے وہ گول سا سائن ہے وہاں پہ جانا ہے جنرل اینٹری ایڈٹ ہوگی ہے جنرل اینٹری سے مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ سے اسی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کو جنرل پڑھ کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے یہ دیکھیں اس نے نوٹ کی ہے اور وہ نشان اس نے بنا بھی دیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ چیک کریں یہاں سے آپ کو ساری سٹوری کو نظر آئے گی جو وہ ٹینہ کے بارے میں سوچ رہی ہے وہ جیلس ہو رہی ہے اور پھر اس کو نرازگی کا اظہار کر رہی ہے کہ تُو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تُو پریکننٹ آئے دیکھیں تو یہ جنرل لازمی پڑھیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گیم کو دیپھ میں جا کے وہ کھلیں تو آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے کا آپ کریکٹر کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس نے نوٹ کر رہی ہے اللہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم نیچے چھلانگ لگائی تو ہماری تون وہ ٹوٹ جائے گی اس لئے پہلے یہاں پہ آکھیں بورڈ کا سہارا لے کے جاتے ہیں کیا بات ہے چیک کریں جیسے اس نے جمپ کی ہے تو بارٹیاں ہیلیں اور نیچے بھی ایک دو بارٹیاں گئیں کیا مزہ دار قسم کی ریل قسم کی جمپ لگی ہے اچھا جی ایگزیٹ ادھل سے ہونا ہے اور انٹر کہاں سے ہونا ہے اچھا جی تو یہ کیا لکھا ہوا ہے سواپ واپن اگزیٹ 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 فائنلی اگزیٹ فائنلی یہ کھول گیا جی دروازہ اندر بہت سارے کھولتی کے بچے آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے کافی ساری لوٹ ہم نے لی ہے کر تو ابھی کھولتی کے بچوں کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے اوکی یہاں پہ کیا ہے پھل یار واش رومی واش روم بنائے ہوئے اس گیم میں ہر جگہ پہ نا سوف یو رائٹ کیا مطلب سوف یو رائٹ کیا مطلب سوف یو رائٹ اوکی اوہ شیٹ کھولتی کے بچے آنے والے ہیں بس کھولتی بس مہتو槓 انرازہ چلنا ہے اس نے ایسا کیا کہ لگ پلیف اوہی great great okay ٹھیک ہے ایسے لگاتا ہے اوہی stalkers 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 یہ ابھی تک اس گیم میں پہلی دفعہ stalkers کے ساتھ پالا پڑھنے والا ہے ہمارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے stalkers کی ایسی کی تیسی آؤٹسائی ڈالا بی بی پول جاؤں پہلے stalkers نہیں بڑھیں گے پھر کوئی گال بنے گی شوٹ گان is the best policy to stay safe stalker کوئی ہے کوتی کا بچہ نظر آ رہا ہے اوک 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 نظر آ رہا ہے کچھ کے نہیں آ رہا نظر ڈالا ڈالا اوک آپ کو ایسے پیچھے سے جا کے ہی کرنا پڑے گا اوک اوک اوہ آواز آئی اواز آئی where are you stalkers کوتی کے بچوں سامنے آجو آپ کے اوپر میں نے اگ بلا پٹرول بمپ پھینکنا ہے اوہ وہ سامنے ہے وہ سامنے ہے لے بیٹا یہ تو نے کھانا ہے چھل کے ٹھیک ہے نیچے والی یہ پکڑ کے آئے لو ڈالا 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 شوٹ گن شوٹ گن شوٹ گن شوٹ گن نکال لے بھائی اوک مار گیا مار گیا اوہ تیری دو آجا پیچھے دو آجا پاور ختم ہوگی ہے ہماری ییس ییس ایک گولی سے دو stalkers پھڑکا دیئے ہیں واو مزے آگئے ہیں چس کمانڈو چس کمانڈو چلو جی چلو جی اوکی آجو آجو پاور بڑی تھوڑی رہ گیا ہے شوٹ تو اچھی لگی ہے لیکن پاور کافی کام رہ گیا ہماری اوکی اوکی رستہ مل گیا ہمیں رستہ مل چکا ہے آجا بھئی سٹاکر ہو اوکی چاچا سٹاکر کدھر گیا ہے اوکی چاچا سٹاکر آجا آجا بھئی آجا چاچا سٹاکر اوکی چاچا سٹاکر کیا لکھا تھا یہاں پر اوکی کیسے نیش دیواریں کی ہوئے ہیں کھوٹی کے بچوں پاچی صاحب یہ بڑا ہونسلے اور سبر والا کام ہے لاسٹ آف اس ٹو کے اللہ یہ عام بندے تا کام نہیں ہی گا آپ لوگ کو لگ رہا کہ ادھر سے ایسے ہم آئیں گے اور ایسے گیم ختم ہو جائے چیک کرو ذرا پوری دی پوری فوج چیک کیتی ہے ایسے طرح یہ آپ کو بڑے ہونسلے اور سبر کے ساتھ شلولی شلولی پکڑنا پڑے گا ان کو اوئی ایتھے رکھ ایتھے رکھ ایتھے رکھ ڈوسی گولی میں سوڑی کیوں کہ ڈوسی گولی تھی ہی نہیں چال بیٹے واؤو کیا مزیدار تھوڑا چلا بھئی لیکن وہ جو شارٹ گن سے آپ کے بھائی نے دو کٹھے سٹاکرز ہڑکائے ہیں مزے آگے سواد آگیا بات چھو یہ بھوٹلیں شودلیں سٹ کے ان کا تیان کریں چینج اور ساتھا سلو سلو موو کرتے جائے کیونکہ ہماری پاوری اتنی زیندن نیمونی زیندہ گئی ہے سٹاکر نے پھوک بھی ماری نہ ہون تو پائیسہ اب تُس ہی اپنے آپ کو پاڑ لینا پنے ٹھیک ہے بھوٹلیں بھوٹلیں دے جا رہے ہیں کم ات کم پاورت دو اوہ اوکے لائٹ بند لائٹ بند اچھے اچھے دو فائر زیا کردی ہیں آپ کے بھائی نے اس کو کہتے ہیں شوخے ہونا لو جی پاورت تھوڑا چیز کبرت ہوئی ہے مجھے لگا شاید وہ بھی ہو جائے گا کیا اس کو کہتے ہیں ریسپی بنجے گی لیکن نہیں سٹاکر صاحب آجو چلی جا آپ اندر کیا مسئلہ ہے پہلے جہاں نہیں تھی رہی یہ اون لب میں ہی بیئی ہے یہ بمپ میرا نہیں خیال ان کے اوپر کام کرے گا لیکن چلیں ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں لائف سائٹ سے آئی ہے لائف سائٹ سے آئی ہے یہاں سے یہاں سے آئی ہے آجا یار کدھر ہے اوکے یہ رستہ ہے اوکے 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 آجا کدھر ہے بھائی سٹاکر بھائی میں پاس ایک گولی آپ کے لئے دوں آپ کو جلدی سے آجو میرے بھائی پیارے بھائی سٹاکر بھائی سٹاکر بھائی سٹاکر بھائی سٹاکر بھائی جان جان او میرے سٹاکر بھائی ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تنہیں رات دن میں یہاں سے وہاں آئیں گے پیچھے آئیں گے پیچھے پیچھے نوٹ فالوینگ نوٹ فالوینگ موکے لیکن آپ کا بھائی ان سٹاکر کھوٹی کے بچوں کو اگر ہم یہاں سے ویسے چلے جاتے ہیں تو ہم جا سکتے ہیں نوٹ فالوینگ اس لیکن آپ کے بھائی نے قسم خائی تھی بچپن میں کم کم کے ملے میں کہ سٹاکر کو تب تک ماروں گا تب تک مجھے چین نہیں آئے گا ٹھیک ہے جنا سی پیسے اوہ سامنے میں ٹھیک ہے وہ نشان آپ کو نظر آگیا ان سٹاکرز کھوتی کے بچوں کو جہنم رسید کیے بغیر آپ کا بھائی نہیں جا رہا کہیں بھی پاہ میں اوسانو فالو کر رہے نہیں یا نہیں کر رہی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آ بھائی کتھے میں تو اور طریقے بیٹے کو ہیڈ چھوٹ لگ گیا ہے واؤ کیا بات آنیون آنس اور کوئی ساڑھے لگ آہو چلو جی ہو ہو سٹاکرز مار ہی لئی ہیں بس مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ ہم سٹاکرز مار پائیں گے اوہ مائی گوڈ میں تو پاہ لی بہت اچھے ہو گئے ہیں پاٹے بام بھور گئے چلو جی اوکے اب ذرا تھوڑا سا کمیاں پھیلیاں کریں مزیدار قسم کائیں اور تھوڑی چی لٹ چھوٹ کریں کٹھی اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں مجھے لٹ چھوٹ کر بھی مل جائیں گے اور ہماری پاور بہت کم ہے بوتلہ شوٹلہ آپ کو پتا ہے میرا پچپن کا شوکپن نا تو میں ذرا پاونے شاہ پنے پکڑ کے نا ذرا انہیل ہونا چاہ رہا ہوں انہیل ہونا چاہ رہا ہوں جو بھی کہیں گے اس کو آگی آجا یار ریسپی ہونتے آجا آگی 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 واو آگی گریٹ چھیک ہو گیا جی چلو جی کافی آتک آئی ہوپ ہم نے سارا ایریہ وزرڈ کا لی ہے میرا نکھیار کہ کسی کونے خطرے نکر شکر میں کوئی لوٹ بچی ہے نہیں بچی ہے تو پھر بھی بھائی صاحب ہمارا ایک چکر لگا اب اتنا کرایا خرچ کے تک شاکر آگیا اگر ہم آئے ہیں یہاں پہ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سارے کا سارا ایریہ ڈیٹیل سے کومیں پھریں مجدار اور جیکے دار کسم کا ٹھیک ہے تو چونکہ مجدار اور جیکے دار کسم کا پھر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اوئے یہاں پہ رہا گئی تھے دیکھا بھائی صاحب کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے جب آپ لور لور پھرتے ہیں نا لور لور سمجھتے ہیں کیسے پھرتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اور مل گیا نہیں خالی دراستہ یا توکھا ہو گیا ہمارے ساتھ یہ دکھا ہو گیا ہمارے ساتھ لور لور پھرتے ہیں ملا پھر کچھ نہیں چلے کوئی بات نہیں بھائی کوئی بات نہیں اب ہمارا اوکے دیکھا دیکھا ایمو بھی مل گیا ہے اور ہمیں یہ پاور بھی مل گیا ہے جس کو ہیل کہتے ہیں جس کو ہیلتھ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہوتا ہے فائدہ لور لور پھرنے کا سپیشلی لاشٹ آف اچھ ٹو میں ٹھیک ہے چلو جی اب ٹائم ٹو گو ٹو آئیٹ آؤ سائیڈ اور ٹائم ٹو گو ٹو ویزر ٹی ہوسپیٹل یہ پانی بھی ادھر کو جا رہا ہے چہاں پہ ہوسپیٹل ہے اوکے نو مرچ فائدر اب ہم نے جانا کہاں آئے یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ ساری جگہ پہ پوڑی پوڑی نظر آ رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا اب مجھے یہ نہیں پتا گیا مجھے اوپر کو جانا ہے تو کوئی بات نہیں ایک جمپ لگا کے کہیں یہ تو نہیں ہے ہم نے ڈرک پانی میں جمپ تو نہیں لگا لیکن پانی میں جمپ کیسے لگا سکتے ہیں ہم کہ پانی والا جمپ تو آگے اوکے مجھے لگا شیشہ ٹوڑ جائے گا کھڑکی کا اور ہم اندر جا پائیں گے لیکن ہم اندر نہیں جا پائے اچھا جی پانی کا رستہ تو آگے سے ہے بلوک بھائی صاحب نہیں کھلا ہوا بھائی کھلا ہوا اوکے یہ بھی ایک ایڈیا رہتا ہے ابھی ایکسپلور کرنے کے لیے پانپ ایکشن کے لیے فائر پکڑیں یہاں پہ آئے تھنکس ہو کہ مزید سٹاکرز ملیں گے ہمیں کیونکہ جو آتے انہوں نے آپ کو حلوہ دے دیا ہے نا حلوہ کونسا جلوے کا حلوہ جلوے کے حلوے کا مطلب ہوتا ہے کہ آتے ہی جو آپ کو ایمو مل گیا ہے نا تو دیفنیلی آپ ایکسپیکٹ کریے گا یہاں پہ آپ کو بہت سٹاکرز ملیں گے اور کچھ نہیں تو زومبیز لازمی ملیں گے لیکن اب آپ کے بھائی کو کوئی پار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میرے پاس ایمو بھی ہے اور میری ہیلز بھی ہوگی ہے رکاور اب یہاں پہ بیٹھ کے میں نے گھوم کے اپنا آئی پاور یوز کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹاکرز ہیں وہ بہت سائلنٹ ماؤڈ پہ لگے ہیں میں صرف وائبریشن کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اس وجہ سے جیسے جیسے آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو صرف میوزی کی تیز ہوتا نظر آئے گا یہ دیکھیں میں نے گھوم کے پھر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں بھائی سب نہیں تو اب کیا کرے اب کیا کرے کیا کرے کیا نہ کرے یہ کیسی مشکل ہائے کوئی تو پتا دے ان سٹاکرز کا حل او میرے بھائے کہ ایک طرف تو ان سے ہم ڈریں گے اور دوسری طرف ان خوٹھی کے بچوں کو ماریں گے آجا بھئی کیڑا ہے ایتھرا this is called great head shot man thank you very much بھائی خود کی طریف کرنی چاہیے اگر آپ کو تکا لگ جائے head shot کا تو آپ کو اپنی سندگویر سے تھپ تھپا نہ ہاں اے اے دیکھو یہ تو خالا سمینہ دھی لیکن خالتا اسمینہ کو بھی آپ ان لوگوں کو اوکے 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 تھوڑی فلم نیرے نیرے میں بنی ہوئی ہے واو واو یہ جنرلی آپ کو بھائی کا تکہ لگا ہے مجھے نہیں تھا پتا کہ صدی ہیڈ پہ لگے گی واقعی ایڈ چھوڑ لگی اوکے ٹائم ٹو اکوپ ویٹھ پانپ ایکشن تو ویٹھ پانپ ایکشن تھے آپ کو بھائی ایڈ شاوٹ میں اوڑ دی گا اے اے تھرک اے تھرک اے تھری بھی ٹوٹگی مالی اے اے صوی کرلار اے با چال اے okay so now what we have only three bullets left in a revolver and one in a pistol تو پائی ساب اب جلدی سے اے تھرک اے تھرک اے اے مر گیا مر گیا مر گیا ییس لائٹ جلاوا بھائی یہ جو آخری گولی تھی پسٹل کی یہ صحیح کام آئی ہے ابھی راتہ آلے یار ہاتھی ہوگی نہیں بھائی اب مجھے ڈوج کرنا آگیا مزے آگئے پاور بھی کافی ہوگی یار بلکل اینڈ میں تھی پاور اور آپ کے بہائی نے پھر سے رکبری کر لی ہے اور آئی ہوپ کہ سارے سٹوکرز بھی کھولتی کہ بچے بھر گئے ہیں چلو کوئی بات بھی کوئی بات بھائی کوئی بات نہیں چلو یہ ہے وہ بھوہ جس سے آپ نے بھائی نکل لہا ہے بھوہ مطلب درواز مطلب درواز مطلب درواز اوکے وہ بہت سارے آل بھی آگئے چلو چل 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 اوکے اوکے اس میں بھی نکل آیا پھر سے پھر سے پھر سے یہ مزاق کا ٹائم نہیں ہے بھائی یہ ابھی کھا جگے یار کیا چا محس لگ رہا وہ واو یہ ہی تھا وہ پانی جس میں چمپ مارنے سے میں ٹر رہا تھا تو فائنلہ چھوکر سوکر میں پھڑکا دیا اوکے 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 نہ چھیڑ ملنگا نو نہیں پیشنگے ٹنگا نو نہ چھیڑ سٹوکر نو نہیں یہ بھی کھوتی ہے بچے پارےに گے ٹنگ آنے کی چلو جی واو واو جانا کدہ ہے ہم نے ہم نے کہیں نہیں جانا پانی ہم نے کدھی لے گے جائے ہے یہ ویسے اسی ہسپٹیل کی طرف پانی کا فلو تا تو تو آئی ہوپ ہم فائنلی اودھر ہی نکلیں گے دیانے اوکے اووے ہیٹ لگی ہے مجھ لگا مارمور گیا یہاں پر میں نے کچھ بھی کنٹرول نہیں کیا آٹومنٹیکل وہ یہاں پہنچی گا یہ نہ کہیے کہ میں نے کوئی ڈریکشن ڈریکشن دیا لو جی فائنلی سی ایڈل سی ایڈل کہتے ہیں اس ایریے کا نام ہے سی ایڈل تو وہ جو ڈبیو ایف والے ہیں وہ اسی سی ایڈل پہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں اور یہ لوگ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں with the help of this controller ٹھیک ہے سی ایڈل جی بھائی صاحب یہ آگے آپ یہاں پہ اور اس ایریے میں جا کے یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی لوٹ میں چاہ لینی ہے کیونکہ مجھے وہاں سے دور سے چمکتے مکتے چمکتے ممکتے ڈبے نظر آگئے تھے اس کے میں نے کہا یہ سوٹی پکڑ لیں اس سوٹی کے صرف آپ کے بھائی کا حق ہے ٹھیک ہو گیا وہ دیکھیں ڈبا ابھی بھی نہیں پکڑا ہم نے ہے ایڈلاؤنا پیچھے اچھا ڈبے نہیں ہے یہ خالی اینٹیں ہیں اوکے تو بھائی صاحب یہاں پہ کرتے ہیں اور اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور آپ کو مزہ بھی آیا تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا تینکیو سو مچ لیو ہو گیا اور گوڈ بائی